وقال نبی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقال نبی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدنيا وجیفتن تعجبها کلاب او کما قال نبی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موزد و محترم حضرین محفیل اسٹیز پر تشریف پڑھنا علماء اہل سنت ابھی ابھی آپ حضرات میں حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا صاحب کے زبانی اصلاحی حالات حضر کے مطابق بہترین اصلاحی تقریر سمات فرمائے اللہ جلشان ہو آپ کو ہم کو اور مسلمان کو قرآن نادیس کے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرنا ہے اور سمجھ کر کے سن کر کے صرف سننے اور سنانے تک نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرنا ہے آمین آمین اگر اس وقت موجودہ حالات میں حالات حضر کا اپنے معاشرہ کا جائزہ لے تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ہر مسلمان ہر انسان پریشان چاہیہ ملو غریبو زمیندارو سرمایہ دارو ہر انسان اپنے اپنے پوزشن پر پریشان بھلا ہوا ہے اور پریشانی تو وہ جہے گیا اسلام کے بارے میں اللہ کے حصول فرماتے ہیں دین و یسرن دین آسانی دن کوئی سختی ہے یہ شاید حق ہے دین اسلام کوئی سختی کا دین نہیں کوئی پریشانی کی دین نہیں بلکہ حضور غرماتا ہے غرماتا ہے کہ دین و یسرن دین آسانی دین آسانی دین میں کوئی زوج بنستی نہیں دین میں کوئی سختی ہے یا نہیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ مسلمان ہو کر کے دین اسلام کے ماننے والوں ہو کر کے حضور کی امتی ہو کر کے ہم لوگ پریشان بھائی ہوئے ہیں کیوں پریشان بنی ہوئے ہیں پریشانی کا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں کی روایات کو اپنا لیا غیروں کی نقش قدم پر ہم نے اپنے زندگی کا روش اختیار کر لیا تو دنیا میں تو پریشان ہے یہ دنیا میں تو پریشانی کا سامنہ کرنا یہ پڑھ رہا ہے اگر اسی پر ہماری زندگی بھی ختم ہو گئی تو اسی زیادہ پریشانی برنے کے بعد شروع ہونے والی ہے آج ہمارے اسلام معاشرے میں کون ایسی بیماری نہیں کون ایسی برائی نہیں جو ہمارے مسلمان ہوں کہتا ہے جو تو ہمارے مسلمان پھول رہا ہے کونٹو کچھلی میں جائیں گے تو غیروں سے زیادہ ہمارے مسلمان نظر آئیں گے دان و تحیز کا جہاں معاملہ ہو جائے تو بظاہی تو نماز بھی پڑھ رہا ہے حضرت صاحب بھی بنا ہوا ہے لیکن غریب سے ایک مجبور انسان سے اس کی زمین لچوا کر کے اس کی در کو بربا کر کے تو اپنی بیٹے کی شادی کرنے کے لئے اتریار ہوئے اور یہ سب سے بڑے برائی ہیں آج کی دن یہ غریب بچی ہے خوبصور بچی ہے نیک سالے بچی ہے کوئی ازدار بچی ہے پڑھ دیوائے بچی ہے لیکن ہمارے داندھ رہے اس کے وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کو کوئی اپنی اس بچی کا اس لئے غریب بچی کو کوئی لانے کے لئے تیارے نہیں کیوں نہیں تیارے کہ غریب ہے مظلوم ہے یقین ہے داندھ رہے اس کا انتظام نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے مسلمان تو پھر اتنے کم نصیب ہو چکے کہ گاؤں کے اگر غریب اچھی ہے اور اللہ نے گاؤں والوں کو مارد یہ دولت نہیں ہے کوئی اس کو مدد کرنے کے لئے بھی تیار ہے مسلمانوں یہ دنیا یہ دولت یہ وقان یہ کوٹی یہ چند دنوں کی ہے اور چند دنوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو کوٹی و مکل پگار کا جواب دینا ہی نہیں پڑے گا بلکہ اللہ جلل شاہ کوئی اشار فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَّرَةِ الْخَيْرَةِ کہ جو ایک ذرا پرابر نکھی کرے گا کسی غریب کو مدد کرے گا کسی غریب اچھی کو مدد کرے گا تو کیا ہوگا دنیا میں بھی تو اس کا عجر ملنے والا ہے اور برور زماشر اس کو ذریع زریع کا حساب اللہ تعالیٰ نے اس کی حضیر میں عجر و سوہ ماتا فرماتا ہے کیا بات ہے زندہ بات سبحان اللہ لیکن ہمارے دل دماغ نے یہ بس جائے تب ہم لوگوں کو یقین ہو جائے تب ہم لوگوں کو تو مصفت یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتی ہے نہیں ظلم کو ظلم سمجھتی ہے نہیں ناجعیس کو ناجعیس سمجھتی ہے نہیں صحابہ اکرام اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعید کو نیکھی کے کتنے خواہش تھی کتنا جذبت تھا اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت کے دیہیاں یہ قلبی یہ اپنے حقوم کے سردہ تھے اپنے قبلیے کے سردہ تھے یہ ماں نہیں رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہائے قلبی عرون کی قوم کے لئے ہدایت کے دعا کی ایمان لانی کے دعا کی کہ یہ اللہ یہ حضرت دیہائے قلبی اس قوم کو ایمان سے مشرف فرما حضرت دعا فرما لی اب دعا قبل ہو گئی حضرت دیہائے قلبی اپنے قوم کے پاس قوم کے ساتھ حضرت دیہائے قلبی اپنے قوم کے پاس قوم کے ساتھ حضرت دیہائے قلبی حضرت دیہائے قلبی تو حضور نے ایمان کے تنگین کی ایمان لیایا ایمان علیہ کے بر حضرت کے دعائے کبھی رونیاں لے گی آنکھوں سے حسود دعائی ہو جائے لگی رو رہے ہیں حضرت کے حسول علیہ السلام فرمایا کہ یہ دعائے کبھی رونی کے دعائی کبھی کیوں رو رہے ہو ذہا گناہوں کے حساس دیں گے آج ہم نے دن مزد پر ہے کچھ بھی ذنبیں کریں نماز پر پڑی سیارتی بھی کریں کہ یہ بھلا کے حساس سمائے در نہیں ہو رہا ہے تو حضرت کے دعائی کبھی رونی فرمایا آج کے کیا صل اللہ میں تو مسلمان ہوں کہ ایمان لیا کر لیکن میں ایمان لیا یا لیکن جہالت میں میں قوم کی سردار رکھ کر کے ستہ پچی کو دربون کر چکا ہوں زندہ کے پر کہ چکا ہوں یا صل اللہ اس کا کیا پڑھی گا بھلا کے حساس ہو زمانہِ جاہدت بھی ایمان آنے سے پہلے میں قوم کا سطا لے چکا ہوں اور ستر بچے کو میں زیادہ دفعہ کر چکا ہوں یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا اس کی قیمت ہو رہا ہوں حالانکہ رسول نے اشارت فرمایا کہ ایمان وہی عظیم دولت ہے کہ جو انسان ممن ہو جائے ایمان آئے اس ایمان کے بعد دولت ایمان سے پہلے جدنی میں بلا کی ہے اللہ تعالیٰ سب کو معا فرما جائے آج تو ہم لوگ تو نصیبی گناہ بھی کر رہے ظلم بھی کر رہے زیادتی بھی کر رہے اتنا آپ رہے پھٹا بچے ہوئے چاروں طرح سے مسلمانوں کے عبادی ہے مسلمانوں کا گاؤں ہے اگر یہاں پر کوئی بمی کا داکہ آئے ہوتا تو پھڑے ہی جاتا چٹ پڑ جاتا ہے جگہ ہی نہیں ملتی لیکن یہاں ایک مہنی سے تیاری ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کے تیاری ہو رہے ہیں شریعت کا بیان ہو رہا ہے قرآن حدیث کا بیان ہو رہا ہے چاروں طرح سے مسلمانوں کے عبادی ہے تو یہ کلا جاگرے کے لئے تیار نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل نے علی کے لئے تیار نہیں تو پھر ہم لوگوں پر دنیا کے مسائب نہیں آئیں گی پریشانی نہیں آئیں گی ظالم مجابر مسلط نہیں ہوں گی تو اللہ کے رحمت کہاں سے لازم ہوں گی ایک رات مسلمان جاگرے کے لئے تیار نہیں قرآن حدیث میں محفل میں آئے کے لئے تیار نہیں حضور فرمادے ہیں الدنیا و راس و کن خطیت کہ یہ دنیا دنیا کے لالک یہ کیا ہے ہر گناہ کا جڑی ہے دنیا کے محبت ناجائز کی دنیا کے محبت ہر گناہ کا جڑ ہے آج کسی کے پاس دنیا ہو جائے دولت ہو جائے طاقت ہو جائے وہ کیا کرتا ہے ظریف پر ظلم کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے گناہ اترہ تر سے گناہ اترہ تیار ہو جاتا ہے اس لئے مسلمانوں اپنی زندگی کا احساس کیجئے یہ زندگی ایسے اہم زندگی ہے ایسے مقدس زندگی ہے کہ اسی زندگی پر اللہ جلسانہ نے جنت و دوزق کا دار پتہ رہا بے شاک بے شاک جنت اب آپ کو نسیم ہوگا کہ ہم لوگ کیا کرے اپنی زندگی کا حصلا کرے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے قرآن و حدث کا دامن کو پکڑے اپنی زندگی کو مسجد میں گزارے کلاوت میں گزارے اللہ اور اللہ کے رسول کی سکر میں گزارے حضور کی صحت و فرمان کے بطاقے گزارے تو پھر جنت بھی آپ کی بھی ہوگی جنت کے بہار بہار کے آپ کے لئے ہوگی اللہ کے جتار جاتے ہیں جو اشاق زندہ بات زندہ بات باہر کی زندگی سے گزر گئی نہ حلا کا تمیز نہ حرام کا تمیز نہ نماز کا کوئی فکر نہ مسجد سے کوئی مطلب ہوگی تو پھر کیا ہوگی ہمیسے کی زندگی بربادے کی زندگی ہوگی تباہی کی زندگی ہوگی فرشانی کی زندگی ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضی کی زندگی ہوگی اس لئے مسلمانوں ایسے ماطن میں ہنی کے پوشش کیجی اور نیت کے اخلاص کا اجتے ساتھ آئیے اور کچھ لے کر کی جائے کچھ اسنا کے پوشش کیجی اپنے پوزیشن کو پتن بھیجی بے شک حق ہے اور پوزیشن سنبھائیوں کے نماز لے پڑھیں گے تو روز ملات میں نماز کے عمیت پجیلت جلسوں کے سنتے ہیں لیکن جو پوزیشن سنبھائیوں پوزیشن چھوڑنے کے تیارے اس لئے مسلمانوں اچھے بات سن لو قرآن حدث کے بات سن لو اپنے پوزیشن کو بدل دو اور اصلاح کی کوشش کرو نیکی کے زندگی اختیار کرو تو پھر انشاءاللہ دنیا نے بھی اللہ جلس شام اپنے رحمتوں کے نظر فرمائے گا گرمی اتفاق ہو جائے گا رحمت ہو جائے گی خیر و برکت ہو جائے عزت کی زندگی نصیب ہوگی اور اگر ایک پوزیشن رہا تو دنیا کے حالت نہیں دیکھ رہے دنیا کے حالت کی ساتھ بچا کرے